السلام علیکم جیسے کیسے آپ سب راس کراس کے اندر ہم نے گسکس کیا تھا انویسمنٹ کے بارے میں انویسمنٹ کیا ہوتی ہے انویسمنٹ کی کس مارکٹ کے اندر جا کر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کچھ مارکٹ کے بارے میں گسکس کیا تھا دن اس کے بعد پھر ہم نے مزید اس کو ریبریٹ کرتے ہوئے مارکٹ اور انویسٹر کے دمیان جو بروکر ہوتا ہے اس کے ریلیشنشپ کو اس کے بارے میں کچھ ریٹیز ہم نے گسکشن کی تھی نیکسٹ آگے ہم ترن کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا ہے ریٹرن دیکھیں ایک آدمی انویسٹ کرتا ہے اب وہ انویسٹ کاری کس لیے گا میں اپنی سیونگ کہیں پر رگا رہا ہوں تو بیسک ایم تو یہی ہے کہ اس سیونگ سے وہ جو میں نے انویسمنٹ کہیں پر انویسٹ کیا ہے کہیں پر پیسہ رگایا ہے اس سے مجھے کچھ ریٹرن آئے مجھے کچھ ایکسٹرا جنریٹ ہو تو ریٹرن بیسک ایلی انویسمنٹ کا بیسک ایم ہے انویسٹر کا بیسک پرپس ہے جس کی وجہ سے وہ انویسٹ کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم ریٹرن کے بارے میں کچھ گسکشن سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ریٹرن is the value which a person is received after investing in real financial instruments ریٹرن وہ value ہے جو پرسن receive کرتا ہے جو کوئی آزمی حاصل کرتا ہے کب جب وہ انویسٹ کرتا ہے اب وہ ہم نے سٹارٹ کے اندر راسک ریکچر میں گسکس کیا تھا کہ انویسٹ کے آپ real اور financial دونوں assets میں کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے گکیر میں گسکشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو وہ ہی انہی کو آگے رہ کے چلتے ہیں ہم اس میں گکیر میں نہیں دوبارہ جا رہے کریئے اور financial instruments کیا ہوتے ہیں ہم اس کو جسکس راسک ریکچر میں کر چکے ہیں تو ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی بھی asset کے اندر آپ invest کرتے ہو تو اس investment سے جو آپ کو جو بھی return کے اندر آپ کو receive ہو رہا ہے ہم اسے return کہتے ہیں کہ وہ آپ کا return ہے اس investment کے اوپر ضروری نہیں ہے اچھا اب یہاں پر ایک question اکثر scoring کرتے ہیں کہ ہم نے جو invest کیا for example اس کے اندر loss ہو گیا ہمیں receive نہیں ہوا چھے گا کچھ بھی تو then تو then وہ جو loss آپ کو receive ہو گیا وہ بھی تو ایک قسم کا return نہیں ہے آپ کو واپس مل رہا ہے تو then وہ loss بھی return ہی ہوگا اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ جی return positive ہوگا return negative ہوگا اگر profit ہے تو positive ہو جائے گا return اگر loss ہے تو return negative ہو جائے گا تو یہ positive negative دونوں sense میں return ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اوکے next چلتے ہیں when an individual invest and hoard investment جب ایک آدمی کہیں پر invest کرتا ہے اور اس investment کو hoard کرتا ہے کچھ time period کے لیے اسے اپنے پاس سمبھال کے رکھتا ہے پھر تو اس نے invest کیا ہوئے دیکھو ایک تو option یہ ہے کہ آپ نے invest کیا جیسے market کے اندر secondary market stock exchange کے اندر within few minutes کچھ minutes کے اندر یا within few hours وہ اسے دوبارہ resell کر دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں جیسے ان کو چند پیسے بھی اس کے اوپر فارتو ریٹرن نظر آتا ہے وہ فوری تو اوپے اسے sell out کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی وہ کہیں پہ invest کر رہا ہے اگر ایک پرسن کہیں پہ invest کرتا ہے اور اس کے بعد اسے hoard کر کے رکھتا ہے اس investment کو جب دیکھ وہ sell out نہیں کرتا یا جب تک اس investment کو وہ ختم نہیں کرتا تب رازمی طور پر چاہتا ہے کہ یا میں اس چیز کو اپنے پاس سنبھال کر رہا ہوں میں اس investment کو hoard کر رہا ہوں تو مجھے اس کے بدرے میں کچھ نہ کچھ return چاہیے اس investment کو جو میں hoard کیا ہو ہے تو return کے اندر مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے تو یہ جو return ہوتا ہے اس کے ہم special work use کرتے ہیں جا کہ اس hoarding period کا return ہے اب یہاں پر ایک چیز ور کر دوں نارمی دیکھیں جب آپ زیادہ time period کے لئے invest کرتے ہیں تو ریٹرن بھی ہائی ملتا اگر آپ بینک کی ویب سیٹ پہ جائیں بینک کا دیکھیں کہ وہ کتنے پرسنٹ آپ کو دے رہے ہیں آپ کو کتنی پرسنٹ پروفٹ وہ دیں گے تو آپ کمی بھی دیکھئے گا کہ وہ duration پر depend کر رہے ہوتے اگر آپ 3 month کے لئے invest یعنی کہ جب آپ کا hoarding period زیادہ ہوتا ہے تو return کی بھی percentage ہائی ہوتی ہے ریٹرن کی پرسنٹ کی بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک یہ پر چیز ہے جتنا زیادہ hoarding period ہوگا اتنا زیادہ return کی طرح بھی movement ہوگی ٹھیک ہمارے پاس calculation is کی کہ اگر آپ hoarding period return کو calculate کرنا چاہے کیسے آپ اسے مہی کریں گے تو مہی کریں ہمارے پاس ایک simple سا method ہے کہ ending value of investment divided by beginning value of investment تو اگر آپ ending value کو beginning value پر divide کر دیں تو آپ کے پاس hoarding period return آجاتا ہے کہ آپ نے جو hoard کی ہے اس کے بدرے میں آپ کتنا return میرا ہے کتنا return آپ نے generate کی ہے اچھا اب اس کو میں سیمپل ہی explain کرنا چاہوں دیکھو اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہو آپ ایک سے زیادہ چیزیں buy کرتے ہو آپ کار رہتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کتنے کی شاپنگ کی اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ چیز میں نے اتنے کی رہی ہے بھٹ اندر سے اگر آپ زیادہ چیزیں buy کرتے ہو تو کسی نہ کسی چیز کی پرائیس اندر سے آپ کو بھوٹ جاتی ہے یہ کتنے کا ریا تھا تو اس کا سب سی آسان کہ پوچھا جائے کہ ہاں بھی ٹوٹل کتنے کی آپ نے شاپنگ کی ہے تو آپ اس کو سیمپل سے دیکھتے ہو کہ جب میں شاپنگ کرنے گیا رہا چیز یوں میرے پاس 10 بھی ہم hoarding period return کے اندر starting اور ending یعنی کہ beginning اور ending value دونوں کو لیتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم hoarding period return calculate کر رہیتے ہی ایک 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 example لی ہوئی ہے کہ ending value investment key $20 $200 ہے تو اگر آپ اس کو divide کریں تو آپ کے پاس answer 1.10 آجاتا ہے تو یہ 1.10 آپ کیا بتا رہا ہے کہ hoard جو آپ نے investment کی ہے اسے آپ نے hoard کی ہے اس کے بدرے میں جو پرسنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنا benefit ہوا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اور term use کرتے hoarding period year hoarding period year جو ہے وہ simple سا hoarding period return کو find کریں تو hoarding period year hoarding period year method رکھا ہوا فارمول HPY is equal to HPR minus one multiply by hundred one equals standard ہے یعنی کہ جیسے آپ کہتے hundred percent تو یہ ہے اس وجہ سے ہم one minus کر لیں اب ہمارا recent پچھلے page پر اگر آپ answer دیکھیں تو 1.10 HPR کا اس میں سے minus one کی اور 100 سے مرکی پر کی تو debt is 10 percent ہمیں 10 percent gain ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی next move کرتے ہیں next ہے annual hoarding period اگر آپ اسی return کو hoarding period return یا hoarding period yield ہے بہت کو آپ میئے کرنا چاہو то ہم کیا کرتے ہیں اسے پیچھ وہ جو پیچھ رہا تھا وہ تھا total time period کا beginning اور ending اس کے اندر ہم نے time period نہیں لیا کہ ایک سار ہے دو سار ہے جتنا بھی ہے اب یہ ہے کہ آپ annual اسے check کرنا چاہتے تو find the whole period return is got annual return that is annual HPR is equal to HPR 1 divided by end ठेक है अब जो end है वो आपको पता number of year investment is head के total आप आप कितने सार जो investment है उसे head किया उसे आप divide कर देंगे उस पर तो आप के पास ES के अंदर annual return आजाएगा कि हम जब किसी भी return को या किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी हम investment कर रहे है या investment के अगावा भी हम किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई analysis की तरफ जाते है जब हम उसके उसके तरजिया करना चाहते है उसको चेक करना चाहते है तो हमारे पास कुछ सिंपल सी स्के कर मेज है जिसके अदर सब से टॉप पर arithmetic mean है arithmetic mean हो गया harmonic mean हो गया median हो गया mode हो गया यह वो कुछ जनल स्कैटिस्टिक कर टूज है जो हम हर किसी के उपर मतब इंप्रिमेंट कर रियते है चेक करने के लिए कि क्या उसकी क्रेक्टर स्क्रेक्टिक्स क्या क्या है उसकी खूब ठीक हो गया तब इसका जो अरिथमेटिक मीन हम फार्ड करेंगे उसका फार्मर है इसका समिशन HPY गिवागर बाइ N HPY स्कैंट फार्डिंग पिरियड जीड समिशन उसकी समिशन आपको पता है समिशन कि जितनी भी आपने इन्वेस्मेंट्स की है उन सारी की सारी इन्वेस्मेंट्स का होर्डिंग पिरियड गिए कर और उसे नंबर ओफ इस पर डिवाइड कर दे सोरी यहां पे N4 नंबर आपकी मतलब नंबर है कि हो जाएगा और दस जो होगा वो आपका नंबर ओफ इस के तोर वो आपका नंबर ओफ इन्वेस्मेंट्स के तोर पर गिवीजन में आ जाएगा च्रीक हो गया जी और एच्पी वाइ दिस सम ओफ है होडिक है ओके जी आगे चलते हैं दिस हमारे पास के वह हमने जीयोमेट्रिक मीन फाइंट जी तो जीयोमेट्रिक मीन के अंदर हमारे पास लेमान इस तरीक होता है वही कि वही आफ आप इस आफайте लेंगे یہ time period کے اندر آپ کو calculate try کے چیز بتا رہے ہیں where pi is the project of the annual hoarding period returns as follow کہ pi کیا ہے وہ نیچے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر ہم HPR کا sum نہیں کر رہے بلکہ ان ساروں کو multiply کر رہے HPR1, multiply HPR2, HPR3, HPR4 ایسے جتنے بھی hoarding periods return ہیں ان ساروں کو لے کر up to the HPRN راست دکھر ہم لے کر اور پھر ان کی multiplication جو ہے اس کو ہم یہاں پر لے رہے ہیں geometric mean کے اندر arithmetic mean کے اندر ہم اس کو پراس کی طرف جاتے ہیں geometric mean کے اندر ہم multiplication کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ایک سکیٹس کی کرمیئر ہے اپنا جو آپ کا investments ہیں آپ نے ایک سے زیادہ investment کی ہوئی ہے تو ان investment کے analysis کے لیے ٹھیک ہو گیا next move کرتے ہیں next ہمارے پاس return calculation methods relations کہ یہ جو ہم نے methods لگائے ہیں geometric mean رگائے ہیں arithmetic mean رگائے ہیں اس کے بارے میں ان کا آپس میں کیا ترک ہوتا ہے when rate of returns are similar for all years same for all years اگر آپ کا return same جاتا ہے مطلب جیسے آپ banks میں invest کرتے ہیں بینک کہتی ہے جی ہم آپ کو 10% دیں گے وہ ہر سار آپ کو 10% دے رہے ہیں تو اگر ایسا scenario ہے جہاں پر return آپ کا change نہیں ہوگا تو then geometric mean اور arithmetic mean جو ہوں گے وہ دونوں آپ کو same results دیں گے دونوں کی جو results ہوں گے وہ same ہوں گے but اگر آپ کا rate of returns vary کر گیا over the period وہ وقت میں بدر رہا ہے کبھی زیادہ ہو گیا کبھی کم ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ arithmetic mean کا جو answer ہوگا وہ زیادہ ہوگا بنسبت geometric mean کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی no doubt arithmetic means best use ہوتا ہے زیادہ use ہوتا ہے اب کہیں بھی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ arithmetic mean کی ہی utilization کی طرف جا رہے ہوتے ہیں recently کچھ جو researchers ہیں وہ اس چیز پہ focus کر رہے ہیں کہیں نہیں یا mean کی نسبت جو median ہے وہ زیادہ better ہے but ہمارے ابھی تکر mean کو ہی preference دی جاتی ہے ٹھیک تو arithmetic mean is best used as an expected value for an individual year اگر آپ ایک year کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر arithmetic mean سب سے best آپ کو اس کی valuation کر رہا ہوتا ہے why the gm is the best measure of long term performance جب آپ زیادہ time period کے لیے بات کرتے ہیں تو geometric mean آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیوں بہتر ہوتا ہے since ایک میری is the compound annual rate of return for the asset being measure کیونکہ یہ compounding کو بھی measure کر رہا ہوتا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو simple interest compound interest یہ دو ہم چیزیں discuss کرتے ہیں تو compounding کے اندر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ interest بھی زیادہ بار بار compound ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ جب آپ compounding کی طرف جاتے ہیں ایک سے زیادہ سہار ہوتے ہیں تو compounding کے بار معاملے کے اندر جو geometric mean ہوتا ہے اس کے result زیادہ اچھے ہوتے ہیں بنیسور arithmetic mean کے اچھا اب وہ جو third method میں نے کہا تھا کہ arithmetic mean, geometric mean اور harmonic mean تین types کے ہم mean discuss کرتے ہیں تو یہ جو harmonic mean ہے harmonic mean is most best major tool harmonic mean سب سے اچھا ہے no doubt harmonic means آپ کے لئے سب سے best ہے بھر ہمارے پاس problem یہ ہے کہ harmonic mean کی skill ابھی تک ہے جو 20 کہہ کے skill ہے وہ properly develop نہیں ہوئی جب وہ properly ابھی تکر development کی طرف نہیں آیا آپ کا scatter of error میں ابھی تکر اسے ہم properly use نہیں کر سکے تو اس کی وجہ سے پھر دیکھو اگر آپ harmonic mean find کر رہتے ہو اور جب اسے further analysis کے اندر لے کر جاؤ گے تو further analysis کرنا اس harmonic mean کا بہت difficult ہو جائے گا وہ ایک problem آ جائے گی کہ اب further اسے کیسے ہم analyze کریں تو gaps why اس چیز کی وجہ سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ harmonic mean کو آپ use نہ کریں بلکہ arithmetic mean یا geometric mean کو use کر رہے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے زیادہ arithmetic mean use ہوتا ہے geometric mean کو بھی ہم کم utilization کی طرف لے کر جاتے ہیں normally جو analysis ہوتا ہے working ہوتی ہے اس کے اندر ہم arithmetic mean کو ہی consider کر رہے ہوتے ہیں median mode کو بھی ہم ignore کر دیتے ہیں but recently median کی طرف بھی move کیا جا رہا ہے کہ median جو ہے وہ زیادہ best آپ کے لئے رہتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی value heavy ہے ٹھیک ہے ایک value زیادہ ہے تو وہ دوسری values کو بھی اپنی طرف attract کرتی ہے وہ دوسری values کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے تو اس کی وجہ سے جو arithmetic mean ہوتا ہے وہ بھی main value سے side پر ہوتا ہے جبکہ جو median ہوتا ہے وہ ہمیشہ دمیان میں رہتا ہے ایک value بہت زیادہ بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ skill اگر median کا simple سا آپ analysis کریں کوئی simple سی value آپ لے کے اسے median نکال کر آپ دیکھیں تو اگر ایک value بہت بڑی بھی ہو جائے جیسے ہم analysis کے اندر outlier کا نام دیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی median جو ہے وہ زیادہ movement کی طرف نہیں آتا median جو ہے وہ دمیان میں ہی موسکری فار کرتا ہے دمیانی value پر تو in get sense median زیادہ better result دے دیتا ہے but arithmetic mean زیادہ بھی use کی ہو رہا ہے پاسک سے زیادہ اس کی utilization ہے اچھا نیکس کے ہمارے پاس topic expected rates of return اب یہ جو expected ہے اچھا یہ جو اوپر ہم نے فارمولیز کیے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں میں proper ایک آدھ question آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے working کے لیے book کے اندر بھی آپ کو practice questions بھر جائیں گے میں اس کے بارے میں بھی marking آپ کو کروا دوں گا ٹھیک ہے but ہمارا بہت زیادہ اس سے concern نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آگے یہ جو آگے فردہ ہمارے چیزیں آئیں گی وہ زیادہ important ہے ہمارے لیے ٹھیک next topic ہے expected rates of return expected اب یہ جو رفض ہے recently پیچھے میں جتنا بھی use کر رہا تھا وہ return کا word use کر رہا تھا اب یہاں پر آ کر ہم نے word use کیا ہے expected کا تو why expected دیکھو finance کے اندر سب سے زیادہ finance کے اندر سب سے زیادہ آپ expected کو ہی use کرو گے expected return کو کیوں کیونکہ most likely ہم future کی discussion میں جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے most likely ہم future کی discussion کے اندر جا رہے ہوتے ہیں ہم future کو discuss کر رہے ہوتے ہیں ہم present کو discuss نہیں کر رہے ہوتے گیکس وائے most likely finance کے اندر expected کی discussion آتی ہے ٹھیک ہے for example میں یہ کہتا ہوں جی میں اس invest کرتا ہوں ٹھیک ہے اس shares کے اندر invest کرتا ہوں تو جی کائی کو مجھے کتنا return آئے گا اب وہ بات کس کی ہوگی ہے کائی کی یعنی کہ future کی بات ہوگی ہے تو گیکس وائے future certain تو نہیں ہے career تو نہیں ہے میرے پاس کہ جی future کے اندر مجھے 20% ملے گا ہی ملے گا سو پرابلم سو سکتی ہیں تو گیکس وائے finance کے اندر ہم expected کا word use کرتے ہیں سب سے زیادہ returns کے اندر کہ ہم expected returns calculate کرتے ہیں future کے returns کو calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو expected ہے یہ کس وجہ سے آرہا ہے یہ risk factor کی وجہ سے آرہا ہے وہ جو risk کا element ہے اس کی وجہ سے risk is uncertainty risk وہ uncertainty ہے جو ایک investment earn کرتی ہے جس کی وجہ سے expected rate of return کی وجہ سے کہ مطلب دیکھو risk ہے اسی کی وجہ سے آپ یہ expect کرتے ہو کہ یا اتنا ہوگا risk نہیں ہے تو آپ بگو کہ یا مجھے 20% کی میرنا ہے مجھے 10% کی میرنا ہے تو risk جو ہے وہ return کو expected return کی طرف move کر رہا ہے when an investor invests then as return is a future value and future is uncertain so investor expects a return in his mind at a time of investment that is got expected return investor invest کر رہا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے return مانگ رہا ہے return اسے کب ملینا ہے future کی اندر future تو certain ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب investor کس return کی بات کر رہا ہے وہ ابھی expect کر رہا ہے کہ مجھے future کی اندر اتنا return ملے گا تو یہ جو پھر return ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں expected return اور مانیجر سے پہرے کہا کہ موسکی finance کے اندر ہم expected return کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک رہنو یہاں پر رکھی ہوئی ہے probability کے بارے میں probability ہم سب جانتے ہیں کہ probability کیا ہوتی ہے کسی event کے ہونے یا نہ ہونے کی characteristic کیا کوئی even ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں ڈٹے ٹھیک ہے کتنے percent chances ہے اس کام کے ہونے کے کتنے percent دیکھو جب ہم expected کی بات کر رہے ہیں کچھ تو that means اس expected کے اندر اس پر expectation کے اندر پھر کہیں نہ کہیں بھی انوار آجائے گی کہ بھی میں کہتا ہوں future اندر کل کو میں یہاں پہ invest کر رہا ہوں تو کل کو ایک سار بعد مجھے یہاں سے 10% آئے گا 10% آنے کی کوئی نہ کوئی ہوگی ٹھیک ہے تو جب ہم expected return کی بات کرتے تو یہاں پر probability کی بھی پری وی کرتی ہے ڈیک سوائی یہاں پر probability کا word میں arrange کیا وہ بھی return کی ہے کہ آپ اس کو understand کر سکے probability بھی ہوتی ٹھیک ہے جی